امام محمد امام عاظم امام ابو حنیفہ رہ مولا کے شگرد جب ان کے پاس حدیث پہنچی تو کسی نے پوچھا حضرت اس پر عمل کس طرح کریں گے ایک پر کریں گے تو دوسری چھوٹ جائے گی اندھیرے والی پر عمل کریں گے تو روشنی والی چھوٹ جائے گی اور روشنی والی پر عمل کریں گے تو اندھیرے والی چھوٹ جائے گی دونوں امام محمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا دونوں پر عمل ہو جائے گا کس طرح یہ نہیں کہ ایک دن اندھیرے میں پڑھ لے اور ایک دن روشنی میں پڑھ لے ایسا بھی نہیں فرمایا نماز کو اندھیرے میں شروع کرے صبح کی نماز کو اور قاری صاحب تلاوت ذرا لمبی کر دیں جب دوسری رقت ختم ہو تو روشنی ہو چکی نماز اندھیرے میں شروع کرے اور ختم روشنی میں کرے تو دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے گی حضور اللہ علیہ السلام نے فرمایا اصفرو بالفجر صبح کی نماز کو روشنی کر کے پڑھو فَإِنَّهُ آزَمُ لِلْعَجْرِ عجر زیادہ ہوگا وجہ جماعت میں لوگ زیادہ ملیں گے سواب زیادہ ہو چکی تو جس جماعت میں بندے زیادہ ہوں اس کا سواب زیادہ ہوگا اس کا سواب زیادہ ہوگا اس واسطے ایک بات پہلی دفعہ شاید کر رہا ہوں ممبر پر امامِ آزم امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ امام مسجد مُوتَدِلُ الْعَجْرِ مُوتَدِلُ الْعَجْرِ امام صاحب کی فقہ ہے اور اس کی وجوہات جو آگے لکھی ہیں حیران کر دیا ہے اس کی جو آگے وجوہات لکھی ہیں حیران کر دیا ہے کہ جو مُوتَدِلُ الْعَجْرِ ہوگا وہ مُوتَدِلُ الْمِزَاجْوی ہوگا امام صاحب اور جو مُوتَدِلُ مِزَاجْ ہوگا نہ زیادہ سخت ہوگا نہ زیادہ نرم ہوگا تو وہ بندوں کو جوڑ کے رکھے گا جو جوڑ کے رکھے گا جوڑ والا حضور نے فرمایا زیادہ اچھا زیادہ اچھا یہ نہیں کہ پھر چیکنگ شروع ہو جائے جس کا قادر لمبا اس امام مسجد کو بیری بات پر فارق کرتے چلے جاؤ یہ تو بھی سائیڑتے ہو جائے چھوٹے قادر دالیا تو بھی سائیڑتے ہو یہ مناسبات میں سے لکھا ہے یہ ضروری نہیں ہے مناسبات میں سے صبح کی نماز ہے صحابہ کرام انتظار میں بیٹھے ہیں اور اتنی انتظار کی دو کتابوں میں حدیث آگئی امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے سورت سعاد کی تفسیر میں یہ حدیث رکل کر اور امام صاحب مشکات نے مشکات شریف کے اندر باب المساجد کے اندر یہ حدیث نقل کر صبح کی نماز کا وقت ہے اور صحابہ کرام انتظار میں ہیں آقا تشریف لائیں جماعت ہو آقا تشریف لائیں کبھی وقت جو رکھا ہوا ہے نا آپ نے اس سے نماز دو تین منٹ لیٹ ہو جائے امام کی وجہ سے امام باتھروم میں جلدی فارغ نہیں ہو وضو نہیں کر سکت دیر سے پہنچا ہے تو کوئی بات نہیں انتظار کر لینے میں خیر ہے زیادہ اس پر فتوے لگانے کی بجائے انتظار کر لیا جائے اور اس کو اپنے اوپر قیاس کیا جائے کہ جیسے ہم انسان ہیں وہ بھی انسان ہیں کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے لمبا ہو سکتا ہے تو چار پانچ منٹ انتظار کرنے میں لیکن معمول نہیں کبھی ایسا ہو جائے صبح کی نماز اتنی دیر ہو گئی کہ صحابہ کرام فرمانے لگے ہمیں ڈر لگ رہا تھا کہ سورج لکھل ہے آقا علیہ السلام تشریف لائے اور تشریف لائے فَسُوْوِ بَلِسْسَلَاةِ جلدی جلدی اقامت ایک صحابی نے پڑھی جماعت میں اللہ کے نبی نے چھوٹی صورتیں پڑھائیں نماز مقمل صبح کی نماز مقمل ہو گئی وقت پر سلام پھیرا فَقَالَ بِسَوْتِهِ حضور نے اونچی آواز دے کے فرمایا اللہ مصافِقم اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہو میں نے کوئی بات کرنی اپنے اپنے مقام پر بیٹھے رہو میں نے کوئی بات کرنی اللہ کے نبی کا آرڈر آ جائے کہ اپنے اپنے مقام پر بیٹھے رہو میں نے بات کرنی ہے مجالے کو ہل جائے مجالے کو چلا جائے اللہ کے نبی کے صحابی ہیں جان دینے والے ہیں آپ کو معلوم ہوا ہے کہ آج میں نماز میں دیر سے کیوں آیا ہوں اتنی نماز لیٹ کیوں ہو گئی ہے میں وہ وجہ بتانا چاہتا ہوں میں اس کی وجہ بتانا چاہتا ہوں امام لیٹ ہو جائے لوگوں کو وجہ بتایا تھا کہ بدگمہ نہیں پیدا نہیں نبوت پر کس کو بدگمہ نہیں پیدا ہو سکتی تھی لیکن پھر بھی وجہ بتا کئی دفعہ حدیث آپ کو سنا چکا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے جو مسٹے سے باہر تو آگے بیوی آگئی اپنی دو صحابی دور جا رہے تھے حضور نے آواز مارکی در آگئے یہ میری بیوی ہے حضور نے فرمایا یہ میری بیوی ہیں یہ رسول اللہ تو ہم نے کب کہا ہے کہ آپ کی بیوی نہیں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا انہی شیطان یجری من الانسان مجرد دم شیطان انسان کے اندرستے چلتا ہے جس طرح خون چلتا ہے تمہارے دل میں اگر میرے بارے میں بدگمانی پیدا ہو جاتی کہ ہمارا نبی پتری کس عورت کے پاس گھڑا ہو اتقو موازیت تحمت اتقو موازیت تحمت اتقو موازیت تحمت تحمت کے اڈے سے بھی بچو تحمت کے مقام سے اور تحمت کے شہب سے تحمت کا جہاں اڈہ ہے جہاں گزرنے سے تمہارے اوپر تحمت لگ سکتی ہے اتقو موازیت تحمت شیخ سعید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا عورتوں کو پاس زیادہ بٹھانے والے مانتا ہوں تو گناہ سے بچ جائے گا لیکن تحمت سے نہیں بچ جائے گا مانتا ہوں تو گناہ سے بچ جائے گا زیادہ عورتوں سے اختلاط کرنے والے تو گناہ سے بچ جائے گا لیکن میں یہ نہیں مانتا کہ تو تحمت سے بچ جائے گا لوگ تیرے اوپر تحمت لگائیں تحمت سے کبھی نہیں بچ سکتی ہے اس واسطے تحمت کے مقام سے بچو اللہ 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 میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ آج میں رات صبح کی نماز سے دیر کیوں ہو گئی یہاں رسول اللہ فرمائیے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح صویر تحجد کے وقت اٹھا توزہ تو وصلی تو ما قدر علی اس جملے اتنا میٹھا جملہ تھا میں حیران رہا پڑھ کر فرمایا توزہ تو میں نے وضو کیا فصلی تو نماز پڑھی کتنی ما قدر علی جتنی میرے مقدر میں تھی دو نفل پڑے چار چھے آٹھ دس بارہ چودہ کتنے نفل پڑے اللہ کے نبی نے نماز کی تعداد نہیں بتائی فرمایا بس اتنی پڑھ لی جتنی میرے مقدر میں تھی اگلی بات بتانی تھی بات تو اگلی بتانی ہے اپنے نوافل کی تعداد نہیں بتانی اگر نبی نوافل کی تعداد بھی بتاتے تو یہ بھی امت کے لیے یہاں کیا ہوتا تعلیم ہوتی لیکن پھر بھی نہیں بتائی کہ ہو سکتا ہے ریاہ خاری ہو جائے ہو سکتا ہے یہاں ریاہ ہو جائے اس واجتے فرمایا فَسَلَّهِتُ مَا قُدْرَ عَلِي اتنی میں نے نماز پڑھی جتنی میرے مقدر میں تھی سبحان اللہ نیکی کر کے اپنی نیکی کو چھوٹا کرو چھوٹا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نیکی کر کے بھلا دے گناہ ہو جائے تو یاد رکھ تاکہ توبہ کی توفیق ہو نیکی کر کے بھلا دے اور گناہ ہو جائے تو اس کو یاد رکھ بار بار تاکہ توبہ کی توفیق ہوتی اللہ مَا قُدْرَ عَلِي جتنا مقدر تھا میں نے نماز پڑھی آقا علیہ السلام فرماتے ہیں نماز ہی میں تھا تو نماز کے اندر مجھے نید آگئی نماز کے اندر نید آگئی تو نماز کے اندر نید آجائے کھڑے کھڑے کھڑا ہے نماز میں نید آگئے اونگ آجائے تو وضو نہیں ٹوٹتا اتحیات میں بیٹھا ہے نید آجائے تو وضو نہیں ٹوٹتا چوکڑا مار کے بیٹھا ہے نید آجائے خراتہ آجائے پھر بھی وضو نہیں ٹوٹتا پھر بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہاں کسی چیز کے ساتھ ٹیک ہی لگائے ہوئے ہو اور وہاں نید آجائے تو علماء نے لکھا ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے تو آقا علیہ السلام سلام نماز میں ہے اور فرمایا نماز میں مجھے نید آگئی اور نماز میں نید آگئی تو فرائی تو ربی فی احسن سورتن دیکھتا ہوں کہ میں اپنے رب کے پاس پہنچ گیا ہوں اور اپنے رب کو میں نے اچھی شکل کے اندر دیکھا مشکات صفتی ہتر رائی تو ربی فی احسن سورتن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں نے اللہ کو دیکھا بڑی اچھی شکل کے اندر امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں میں نے ننانویں مرتبہ اللہ کی زیارت کی امام ابو عنیف رحم اللہ فرماتے ہیں نید خواب کے اندر میں نے سو مرتبہ اللہ کی زیارت کی اور ایسا خواب میں ہو سکتا ہے نبوت نے تو حالت بیداری کے اندر بھی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کی رات حالت بیداری کے اندر بھی زیارت کی ہے تو یہاں حالت نید ہے نماز ہے اور نماز مومن کی میراج ہے نبی کی میراج ہے نبی نماز میں ہے نماز میں خواب ہے خواب کے اندر اللہ پاک کی زیارت ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت کی جب زیارت ہوئی تو اللہ پروردگار عالم میں مجھ سے سوال کیا فرمایا فیما یختسم الملعالعالع مجھے آواز دی میں نے لبائی کہا آواز دی اللہ پاک نے میں نے لبائی کہا تو اللہ پاک نے مجھ سے سوال کیا فیما حضور گھر میں تھے نماز پڑھ رہے تو گھر کے اندر یہ سارا معامل ہو رہا ہے اللہ پاک نے سوال کیا فیما یختسم الملاء العالی ملاء العالی اس مقام کو کہتے ہیں جو اللہ کا عرش ہے اللہ کے عرش کے آس پاس جتنے فرشتے ہیں ان کو ملاء عالی کے فرشتے کہا جاتے ہیں تو اللہ پاک نے پوچھا میرے نبی یہی کھڑے ہو کر بتا اس وقت ملاء عالی کے فرشتے کسی مسئلے میں آپس میں بحث کر رہے ہیں بتا وہ مسئلہ کیا ہے فیما یختسم الملاء العالی اس وقت ملاء عالی کے فرشتے بحث کر رہے ہیں بتا وہ بحث کونسی ہے یہی کھڑے ہو کر بتا دیکھ کر اور سن کر بتا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ پاک نے تین مرتبہ سوال کیا اور تین مرتبہ میں نے آگے سے کہہ دیا لا ادری یا اللہ منو نہیں فتح یا اللہ مجھے نہیں پتا لا ادری یا اللہ مجھے نہیں پتا اللہ پروردگار عالم نے اپنا ہاتھ میرے دو کندھوں کے درمیان میری پشت پر رکھ دی وَوَذَا يَدَهُ اَوْقَفَهُ اَوْقَمَاْقَال فرمایا اللہ کے نبی اللہ پاک نے ہاتھ میرے دو کندھوں کے برابر رکھا درمیان میں رکھا جب کسی کو شاباش دینی ہو جب کسی کو تھپکی دینی ہو بڑے نے چھوٹے ہو کسی کام کے لیے تیار کرنا ہو اُبھارنا ہو تو یہی ہے نا طریقہ کہ اس کے پوشت پہ ہاتھ مار کے تھپکا جاتا ہے شاباش میں شاباش تو اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام کے دو کندوں کے درمیان ہاتھ رکھا جب اللہ نے اپنا فیض منتقل کرنا چاہا تو اللہ کی شان کے مطابق جیسا بھی خدا کا ہاتھ تھا اللہ پاک نے رکھا نبی نے جب اپنے فیض کو منتقل کرنا چاہا سورت ممتہنہ حضور نے اپنا ہاتھ استعمال کیا شہابہ کرام نے جب اپنا فیض منتقل کرنا چاہا تو شہابہ نے اپنا ہاتھ استعمال کیا پیر جب اپنے مرید کی طرف اپنا فیض منتقل کرتا ہے تو اپنے ہاتھ کو استعمال کرتا ہے اللہ پروردگار عالم آزاز سے پاک ہے لیکن اللہ کی شان کے مطابق جیسا بھی اللہ کا ہاتھ تھا اللہ پاک نے حضور کی پشت پر رکھا دو کندوں کے درمیان رکھا مہر نبوت پر رکھا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ہی اللہ پاک نے ہاتھ رکھا فَتَّجَلَّ لِي كُلُّ شَئِن کائنات کی ہر چیز روشن ہو کر میرے سامنے آگئی کائنات کا ذرہ ذرہ روشن ہو کائنات کا ذرہ ذرہ روشن ہو گیا فَتَّجَلَّ لِي كُلُّ شَئِن وَتَّجَلَّ لِي كُلُّ شَئِن وَعَرَفْتُو حضور فرماتے ہیں کائنات کی ہر چیز روشن ہو کہ میں محمد کی آنکھوں کے سامنے تھی اور میں ہر ایک کو پہچان رہا تھا اللہ پاک کے ہاتھ رکھنے سے ایک تو یہ ہوا اور اللہ پاک کے پشت پر ہاتھ رکھنے سے دوسرا یہ ہوا فَوْجَتُو بَرْدَ عَنَامِلِهِ بَيْنَ صَدْئِيَّ بَيْنَ صَدْئِيَّ وَجَتُو بَرْدَ عَنَامِلِهِ بَيْنَ صَدْئِيَّ میں نے اپنے سینے میں اللہ کے ہاتھ کی ٹھنڈک محسوس کی یہ خواب میں معاملہ ہے حضور نید میں ہیں حضور نماز میں ہیں نماز میں نید ہے نید میں خواب ہے خواب میں یہ ہو رہا ہے اپنے دو پستانوں کے درمیان سینے پر میں نے ٹھنڈک محسوس کی اللہ پاک نے فرمایا پہلے تُو نے تین مرتبہ کہا اللہ عدری میں نہیں جانتا کہ وہ فرشتے کیا باتیں کر رہے ہیں اب میں نے ہاتھ رکھ دیا اب بتا فرشتے کیا کہے حضور علیہ السلام نے فرمایا اب میں فرشتوں کو دیکھ بھی رہا ہوں سن بھی رہا ہوں کیا کہے اب بتاتا ہوں یا رسول اللہ یا اللہ فرشتے کفارات میں باتیں کر رہے ہیں کفارات کی باتیں کر رہے ہیں چلو سوکھی گال کریے نا مشکل نہ ہوئے کفاراتہ مانا ہوں دائے فرشتے کر رہے ہیں کہ نبی کے اس امت کے گناہ کس طرح معاف ہوتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری امت ہے اس امت کے گناہ کس طرح معاف ہوتے ہیں اس کے متعلق فرشتے آپس میں باتیں کر رہے ہیں ان کے گناہ کس طرح معاف ہوتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا ہاں یہ بات ٹھیک ہے بتا وہ کون سی چیز ہے جس کے ساتھ اس امت کے گناہ معاف ہوتے ہیں فرمایا مشیو الاقدام مشیو الاقدام الاس الالجماعات جب لوگ مسجد میں نماز کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے گھر سے چلتے ہیں تو ہر ہر قدم پر امت کے گناہ معاف ہوتے ہیں پہلی چیز پہلی چیز مشیو الاقدام الالجماعات حدیث کے لفظ ہے مشیو الاقدام الالجماعات جماعت کی طرف چل کر آنا ارادہ نماز کا ہے نماز جا کر پڑھیں گے ابھی مسجد میں پہنچیں نہیں گھر سے چلیں تو ہر ہر قدم پر فرشتے لکیر پھیر رہے ہیں اس کا یہ گناہ بھی معاف یہ بھی معاف یہ بھی معاف یہ بھی معاف ہو سکتا ہے مسجد میں پہنچنے تک خاتہ ہی صاف ہو جائے آمین مشیو الاقدام الالجماعات حضور نے فرمایا اور بھی کوئی بات کیجی آگے ایک اور بات کی ہے اللہ اللہ اور بھی کوئی بات کی اے نماز پڑھ کر جو بیٹھ جاتے ہو تسبیح کرنے کے لیے کچھ دیر بروشری پڑھنے کے لیے اللہ اللہ کرنے کے لیے تو تلاوت کرنے کے لیے ذکر کے لیے فرمایا والجلوس و بعد سلوات نماز کے بعد کچھ دیر جو مسجد میں امتی بیٹھ جاتا ہے تو جتنی دیر بیٹھا رہتا ہے ادھر سے پٹا چل جاتا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو اللہ 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 انسان کے گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں اچھا کوئی اور بھی کوئی اور فرشتے بات کر رہے ہیں اللہ کے نبی اپنے گھر میں ہیں خواب میں ہیں ملہ اعلیٰ کی گفتگو سن کر رب کو جواب دے رہے ہیں اور بھی کوئی بات فرمایا اسباغ الوضو بلکریہات اور عللکریہات فرمایا بیمار ہے طبیعت ناساز ہے یا بڑھاپا ہے کمزوری ہے پانی تھنڈا ہے گرم ہے کوئی نہیں اور دل نہیں کرتا وضو کرنے کو یہ مومن باوجود ناپسندیدگی کے وضو کرتا جا رہا ہے اور ترقا نہیں رہا کہ وضو کر کے آئے تھے ارکامی سکیوں امیڈتے گٹے بھی نہ 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 وضو اسباغ الوضو مکمل وضو کرتا ہے بلکریہات وعللکریہات اور معلکریہات حضور نے فرمایا کراہت کے باوجود وضو بھی کر لیتا ہے جب وضو مکمل کرتا ہے اس کا وضو مکمل ہوتا ہے ادھر گناہوں کی صفائی ہو چکی ہوتی ہے اللہ کے نبی اللہ کو بھی پتا تھا اللہ کو بھی پتا تھا فرشتے کیا کر رہے ہیں اپنے نبی کی زبان سے سننا چاہتے ہیں اچھا میرے نبی اور وہ کیا بات کر رہے ہیں اور کیا بات کر رہے ہیں یا اللہ وہ درجات کی بلندی کی بات کر رہے ہیں گناہ تو ماف ہو گئے اب اس کے درجے بلند امتی کے کس طرح ہوں گے فرشتے آپس میں یہ باتیں کر رہے ہیں ملہ یا اللہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ وہ کونسی چیز ہے جس کے ساتھ امت کے درجات بلند ہوتے ہیں تو فرید حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے کہہ رہے ہیں کہ پہلی چیز جس کے ساتھ بندے کے درجات بلند ہوتے ہیں اطعام اطعام جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا اطعام اطعام کھانا کھلانا بڑی جرت والی بات ہے اطعام اطعام دوسری ولین القلام گفتگو کسی کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کی جائے تو محض پیار سے بات کرنے سے بھی اللہ پاک درجات بلند فرما دے کیا بات ہے بھئی جیڑی گل غسیت کرنی ہے اگر وہ ٹھنڈیو کے کارلی تو گلتہ ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی شگرد سے بات کرنی ہے نوکر سے بات کرنی ہے ملازم سے بات کرنی ہے دوست سے بات کرنی ہے بیوی سے بات کرنی ہے اپنے بچے نے کوئی غلطی کی ہے اس سے بات کرنی ہے جس سے بھی بات کرنی ہے تو غسے والے لہن جیسے اگر نرمی میں بات کی جائے تو بات تو ہو جائے گی بات بھی ہو جائے گی بات بھی بن جائے گی بات بھی ہو جائے گی اور بات بھی بن جائے گی بات بھی ہو جائے گی اور ادھر درجے بلند ہو جائیں گے اطعام وطعام فرمایا ولین القلام اپنی گفتگو کو نرم رکھنا اللہ 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 رب العزت نے جب بھیجا نا موزہ علیہ السلام کو کہ فیرون کے ساتھ جا کے بات کرو تو موسیٰ علیہ السلام نے آگے کچھ خوف کا اظہار کیا یا اللہ بندہ بڑا بے ہوش ہوچا آدم تمیز نہیں ہے اس کو آباد کرنے میں تیرا نبی ہوں اگر میرے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش آیا تو مجھے تکلیف ہوگی اللہ رب العزت نے فرمایا فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيَّنَا نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا اور نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا ایک ایسی تلوار ہے کہ بڑوں بڑوں کو زبا کرنا نرمی سے گفتگو کرنا ایسی تلوار ہے کہ بڑوں بڑوں کو زبا کر دیتی ہے حضرت علی مرتضی شعر خدا نماز پڑھ کے نکلے ایک جہودی نے پوچھا علی یہ کیا کر رہے ہیں نماز پڑھ رہا اس کا فیدہ کیا ہوگا حضرت علی نے فرمایا اس کا فیدہ یہ ہوگا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں مجھ سے خطائیں گناہ ہو جاتے ہیں اللہ رب العزت نماز کی وجہ سے مجھے معاف کر دے گا جب مجھے معاف کرے گا قیامت والے دن میری بکشش ہو جائے گی یہودی نے کہا قیامت والے دن میری بکشش بھی ہو گئی اور تیری بھی ہو گئی تو اس نماز کا تجھے فیدہ کیا یہ میں آج کا لوگ نہیں کلہ کر دے یہ مولوی بکشے گئے تھا اسی باش ہو بننے تھے پائیں اس سے در آخر مولوی بکشے گئے تھا اسی وٹتے پائیں یہ در مطلب مولوی ہیں ضرور جہنہ میں جانے سے اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو جنت میں لے جائے اگر تو بھی تیری بھی بکشش ہو گئی اور میری بھی بکشش ہو گئی یہودی نے کہا تو علی بتا نماز پڑھنے کا فیدہ کیا ہوگا حضرت علی نے فرمایا یہ بتا کہ قیامت والے دن اگر پوچھ ہو گئی تو پھر تیرا کیا ہوگا بکشش تو ہو گئی تو اس کا خزانہ بڑا ہے اگر پوچھ ہو گئی تو پھر کیا ہوگا چونکہ بات نرمی سے کی بات اس کو سمجھ ہو گئی آگئی حضرت علی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا مسلمان ہوگا اتنی بات تھی لین و کلام اللہ اللہ اتعام و تعام ولین و کلام فرمایا نرمی سے گفتگو کرنا اگلی بات اگلی بات والسلاة باللیل والناس و نیام ایک اور چیز ہے جو امتی کے درجے بلند کرتی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا سوئی ہوئی ہو اور میرا بندہ میرے سامنے مسلح پر کھڑا ہو بندہ میرے سامنے کھڑا ہو اِنَّا نَاشِعَتَ اللَّيْلِ هِيَا أَشْدُ وَطْعَمْ وَأَقْوَ مُقِيلَ تحجد تحجد اللہ پاک نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحْجَدْ بِهِ میرا نبی نافلت اللق یہ تحجد ہے تو آپ کے لئے نفل ہے تو نفل لیکن میرے آقا نے چھوڑے کبھی نہیں اللہ نے فرمایا نافلت اللق اور رات کا اٹھنا میرے حبیب بڑا مشکل ہے صورت مدسر فرمایا رات کا اٹھنا بڑا مشکل ہے اس وقت وہ وقت سونے کا ہوتا ہے اور اس وقت شیطان بھی تھپکی لگاتا ہے کہ سوجا بہت مشکل وقت ہوتا ہے لیکن اس وقت میں جو اٹھ کر اللہ کے سامنے آہزاری کرتا ہے روتا ہے اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی تو ما قدر علی جتنا مقدر تھا میں نے نماز پڑھی اپنی رقعات نہیں بتائیں کہ امتی کہیں پابندی نہ کر لے دو پڑھنا چاہے پڑھ لے چار پڑھنا چاہے پڑھ لے بارہ پندرہ تک رقعات نبی کریم علیہ السلام سے معروف ہیں اور بخاری شریف کے اندر آ رہی اور وطنوں کے بعد دو رقعات نماز نفل بیٹھ کر پڑھنا ثابت دو رقعات نماز بیٹھ کر پڑھنا ثابت ہے علام خلیل آمد سہارن پوری رحمت اللہ علیہ کے تذکرت الخلیل کے اندر لکھا ہوا ہے طلبہ کو حدیث پڑھا رہے تھے ترمزی شریف کی باقی نماز کے اندر تو گنجائش نہیں ہے نا جس طرح بساوقات عورتیں پڑھتی ہیں نماز چار رقتوں والی نماز پڑھنی ہے تو پہلی رقت کھڑے ہو کر پڑھیں گی اور دوسری تیسری چوتھی یہ بیٹھ کر پڑھیں گی تو ان خواتین کی نماز بھی نہیں ہوتی عورتوں پر بھی قیام فرض ہے مجبوری عذر اور بات ہے لیکن بغیر عذر کے اگر بیٹھ کر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی تو علام خلیل آمد سہارن پوری رحم اللہ نے حدیث پڑھائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نفل نماز بیٹھ کر پڑھے گا اس کا ثواب آدھا ہو جائے گا لیکن ثواب ہوگا یہ نہیں کہ اس کی نماز نہیں ہوگی سنتیں اور فرض واجب یہ جو بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا نفلوں کے اندر گنجائش ہے لیکن ثواب آدھا ہو جائے گا تو علام خلیل آمد سہارن پوری رحمت اللہ علیہ یہ وہ بزرگ ہیں جب مسجد نبیوی میں چلتے تو اتنا اہستہ چلتے اہستہ کہ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت بیمار ہو مسجد نبیوی میں اتنا اہستہ چلتے ہو قدم اہستہ 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 فرمایا اہستہ اہست واسطے چلتا ہوں کہ میرے قدموں کی آہٹ سے کہیں حضور کو روزے میں تکلیف نہ ہو حضرت علی رضی اللہ عنہ لکڑ ہارے کو کہتے ہیں کہ یہ درواز ہے تو مدینہ میں بنا رہا ہے ٹھک ٹھک کی آواز حضور کو روزے میں تکلیف دیتی ہے یہاں سے لے کر دور چلا جا ہمسائیوں نے کیل ٹھونکا اپنے گھر کے اندر کیل ٹھونکا تو ٹھک ٹھک کی آواز آئی کیل گاڑ رہے تھے دیوار کے اندر ٹھک ٹھک کی آواز آئی حضرت عیشہ نے پیغام بھیجا کیل مت ٹھونکو روزے میں میرے آقا کو تکلیف ہوتی حضرت علی کا عقیدہ بھی یہی تھا حضور زندہ ہے بی بی عیشہ کا عقیدہ بھی یہی تھا حضور زندہ ہے علامہ سہارن پوری کا بھی عقیدہ تھا حضور زندہ ہے علامہ سہارن پوری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا اللہ اللہ اترہاں تم بیٹھ کر یہ وطروں کے بعد دو رقات نماز نفل بیٹھ کر پڑھ رہے ہو تو خود پڑھایا تھا کہ نفل بیٹھ کر پڑھے جائیں تو ثواب آدھا ہو جاتا ہے حضرت سہارن پوری نے جواب دیا اوہ بیٹھو مجھے ثواب کے ساتھ غرض نہیں ہے مجھے حضور کی سنت کے ساتھ غرض ہے میں نے تو دیکھنا ہے کہ میرے آقا نے کس طرح پڑھی میرے آقا نے یہ نفل بیٹھ کر پڑے ہیں خلیل آمد بیٹھ کر پڑے گا حضور نے کھڑے ہو کر پڑے ہوتے خلیل آمد کھڑے ہو کر پڑتا قیامن پڑے ہوتے قیامن پڑتا قعودن پڑے ہیں قعودن پڑے ہیں اس واجتے میں نے آقا علیہ السلام کی سنت کو دیکھنا ہے اللہ اللہ یہ جب چھ سوال ہو گئے تین سوال تو تھے کفارات کے بارے میں اور تین سوال تھے درجات کی بلندی کے تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا سل سل میرا نبی مانگ میرا نبی مانگ بڑے بڑے بادشاہ جب ہمارے بزرگوں کے پاس آتے ہیں نا حضرت کسی چیز کی ضرورت ہو خیر المدارس کی اندر پت نہیں جنرل زیاؤل اک تھا یا کونسا وہ آیا تو محتمیم صاحب کو کہا حضرت کوئی ضرورت ہو مدرسے میں ہماری طرف سے تو انہوں نے فرمایا بس ایک ہی مہربانی کرو اگر کر سکتے ہو تو جی ایندہ ہمارے مدرسے میں آپ دخل نہ دے نماز جس طرح ہم کدھی آدھن بیچ سینس داخل کرو کدھی آدھن جیوگرافیا داخل کرو کدھی آدھن مولوینو انگلیش کیوں نہیں ہوں دی کدھی کمپیوٹر کیوں نہیں بھئی ایسی کمپیوٹر پڑھا نماز دے بیچے ہوں تو پھر ہم بھی کہیں کہ یونیورسٹیوں کے اندر تفسیر داخل کرو یونیورسٹیوں کے اندر حدیث داخل کرو یونیورسٹیوں میں فلان داخل کرو جو دینی علوم ہے تم یونیورسٹیوں میں داخل کرو ہم مدارس کے اندر کمپیوٹر بھی لے ہیں اگر کمپیوٹر نہیں ہے تمہیں کیا تکلیف لوگ چندہ ہمیں انگریزی کے واسطے نہیں دیتے قرآن و حدیث کے واسطے دیتے یہ مدرسوں میں جو لوگ پیسے دیتے ہیں اپنی زکاة دیتے ہیں کتے دے رہے ہو میں اتھے دے رہے ہیں جتے وچے قرآن پڑھ دیں یہ دنیا پڑھنے کے لیے ہمیں چندہ لوگ نہیں دیتے زکاة نہیں دیتے فرمائے مربانی کرو ایک ہی ہماری درخواست ہے بادشاہ وقت کا چل کر آئے اور کہے کہ میرے لینک کوئی خدمت ہو تو میں پوری کرتا ہوں اور آگے سے درویش کرنے لگے بس یہی آپ کے ذمہ خدمت ہے مربانی ہو سکے تو ایندہ آپ ہمارے کام میں دخل نہ دیں جو آپ کر رہے ہیں آپ کرتے رہے ہیں جو ہم نے کر رہے ہیں ہمیں کر رہے ہیں بس تانگ نہ کرو آئے دن پولیس آئی ہوئی ہوں دی کننے منڈے پڑ دے نے کیڑی کیڑی جگہ دے نینہ دے پیوہ دے نہ کی بینہ دے کی کر دے ایڈیڈے منڈے پانٹ پانچھے سال اٹھٹھ سال دے میں آکے بم پھٹا دے دائشت گردی کر دے گی چھوٹے چھوٹے آئے دن ایڈا نان دسو ایڈا پتہ دسو فلانے دا نان دسو پتہ دسو یہ پیسے کی تو آرہے ہیں ایک مولوی صاحب کو لیک پولیس آلہ آ گیا تھانے دار مولوی صاحب ایک بدر سے دے پیسے کی تو آن دے نے اوزہا کہ جیڑے گیٹی چھو تو آیا اسے چھو آن دے نے پیسے روزانہ جیڑے گیٹی چھو جناب اور ہی تشریف لے آئے نا دو چار دن بیٹھو نہیں پتہ لگ جاگا کی وہیں آن دے نے تنخامہ بھی اس آدم پوری آن دے ہیں بجری دے بیل نہیں جان دے پہل اور بھی چھوٹے موٹے اخراجات طلب آدھا خرچہ بھی سارا کچھ جیس گیٹ سے جناب تشریف لائے ہیں اسی گیٹ سے روزانہ آتے ہیں بیٹھ جاؤ دو چار دن دیکھ لوگیں کہاں سے آتے ہیں شیخ نظیرہ مسئلہ فرمایا کرتے تھے اوہ طالب علموں تو آڑے بکرے بھی کار تھے ہیں اندھے نے اوہ لوگ بکرہ دے ہیں اندھے ساراں نے اوہ کار آئی وہ کھو کیے اگر یہ طالب علموں کا بکرہ آئے طالب علموں کا بکرہ آئے اللہ 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 حضرت شاہاں پھر پوچھا اللہ رب العزت نے میرے نبی بتاؤ سل اب مجھ سے مانگو اب مجھ سے سوال کرو کیا مانگنا چاہتے ہو دنیا کا بادشاہ اگر کسی کو کہہ دے اسلام آباد ایک مسجد پڑی نا نماز جنرلز یاو لاک نے اچھا چھوٹے چھوٹے ہوں دے سی اخبار چاہا زیاء الحق نے نماز پڑی تے ہو امام مسجد رہا کے میرے لے کوئی خدمہ وعدہ میں روزانہ پیدا اللہ انہوں نے منہ سیکل لے کی دی سیکل لے کی دی سیکل بھلا کوئی شائع ہے اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام سے فرمایا میں نے تین سوال کیے اپنے تینوں سوالوں کے جواب ٹھیک دیئے سل مانگو اللہ پاک اپنے سب سے بڑے علیہ العزم پیغمبر کو فرما رہے ہیں مانگو حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مسلم شریف میں حدیث آ رہی ہے سل یا ربیہ ربیہ مجھ سے مانگ کیا مانگتا ربیہ مانگ ربیہ میں آگے مانگ رہے ہیں صحابی مانگ رہے ہیں نبی کریم علیہ السلام اسألوکا مرافقت قفل جنہ یا رسول اللہ اتھے لوٹا بھار کے دینا اتھے ایتھے نصیب ہو جائے یہاں آپ کا بسترہ بھی چاہتا ہوں یہی وہاں نصیب ہو جائے یہاں آپ کا جوتا اٹھا کر رکھتا ہوں جنت میں بھی یہی نصیب ہو جائے جو خدمت آپ کی یہاں کرتا ہوں یہاں آپ کے پاؤں دباتا ہوں مجھے جنت میں یہی نصیب ہو کچھ نہیں چاہیے انی اسألوکا مرافقت قفل جنہ جنت کے اندر آپ کی رفاقت چاہیے اور کچھ بھی نہیں چاہیے مسلم حضور اللہ علیہ السلام نے فرمایا مل گیا حضور نے فرمایا مل گیا لیکن ایک کام کرنا علیقہ بے قسرت سجود قیامت آلے دن تیرے عامال نامے دن نفل زیادہ ہونے چاہیے علیقہ بے قسرت سجود زیادہ سجدے کرنا نفل زیادہ پڑنا قیامت آلے دن تیرے نام آلے دن نفل زیادہ ہونے چاہیے اللہ رب العزت فرمایا سل ایک مقام پر حضور نے فرمایا سل مانگ ایک جگہ پر اللہ پاک حضور سے فرماتے ہیں سل میرے نبی مانگ حضور صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا اللہم انی اسعالوک فعل الخیرات و ترک المنکرات و حب المساقین یا اللہ میں تجھ سے نیک کاموں کی توفیق مانگتا ہوں امتیو آخر کے اندر سنا ہوں گا حضور نے کیا فرمایا یہ سارا خواب پورا ہو جائے میں حضور نے آپ کے لئے کیا بیغام دی میرے نبی کیا مانگتے ہو فرمایا اسعالوک فعل الخیرات یا اللہ بھلے اور اچھے کام کرنے کی توفیق دے میں تجھ سے یہی مانگتا ہوں اور تیری توفیق سے ہوتا ہے و ترک المنکرات جو چیز تجھے اچھی نہیں لگتی مولا مجھے چھوڑنے کی توفیق عطا فرما یہ دعا مانگا کرو یہ دعا مانگا کرو سارے کام اللہ کی توفیق سے ہوتے توفیق اللہ کی طالع کی طرف سے ہوتی ہے جب ہمت آپ کی طرف سے ہوتی ہے اسعالوک فعل الخیرات و ترک المنکرات امیروں سے تو ہر کوئی محبت کرتا ہے اپنے برابر کے لوگ امیروں کے امیر یار غریبوں کے غریب یار فقیروں کے فقیر یار اسیروں کے اسیر یار فرمایا و حب المساقین تیسری چیز یہاں اللہ مانگتا ہوں مانگتا ہوں ان مسکینوں کی محبت میرے دل کے اندر ڈالتے ہیں مشکات میں ایک حدیث آ رہی ہے حیران ہو جاؤ گے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیروں سے فرمایا اوئے امیروں یہ جو تمہیں رزق مالا میں مل رہا ہے یہ فقیروں کی وجہ سے لے جو تمہیں رزق کے مل رہا ہے امیر آکھ سے لہا سا کمانے ہیں ساڑھی ہیں فیکٹری ہیں ساڑھے کار خانے ساڑھے کاروبار ساڑھے فلان 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 لیکن اللہ پاک فرماتا ہے جو تمہارے اندر ضعیف اور کمزور لوگ ہیں ان کی برکت سے اللہ امیروں کو بھی رزق تھا فرما رہا ہے وحب المساقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ مسکینوں میں رکھنا مسکینوں میں مارنا مسکینوں میں رکھنا اور مسکینوں کے اندر مجھے مارنا اللہ اللہ وحب المساقین آگے آگے اللہم انی اسعالو کا حبہ کا اوکمہ کال علیہ السلام یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما اللہ سے مانگو اللہ کی محبت مانگو اور جس کو جس کی محبت ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی بہانے سے اسی کا تذکرہ کرتا ہے دیکھو جس بندے نوں جس نال بھی محبت ہوئے کسی عالم نہ لوئے کسی پیر نہ لوئے کسی استاد نہ لوئے کسی صاحب فن نہ لوئے کسی کھلاری نہ لوئے کسی ایکٹر نہ لوئے جس کے ساتھ بھی کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے کسی کسی سے تو وہ اسی کا بار بار تذکرہ کرتا ہے کسی نے کسی طریقے سے اپنی باتوں کے اندر اس کی بات کو لے آتا ہے اس کا تذکرہ کو لے آتا ہے اگر اللہ سے ہمیں محبت ہوگی تو ہم اللہ کے تذکرے کو بار بار دوہرائیں گے اللہ کے ذکر کو بار بار دوہرائیں گے آقا علیہ السلام سے محبت ہوگی تو حضور کے تذکرے کو دوہرائیں گے صحابہ سے محبت ہوگی اہلِ بیت سے محبت ہوگی اور یا اللہ سے محبت ہوگی تو جس سے محبت ہوگی اس کے تذکرے کو کریں گے اللہ امینی اسعالوں کا حبہ کا یا اللہ میں تیری محبت مجھے عطا فرما دے جتنی حضور علیہ السلام کو اللہ کی محبت تھی اتنی کسی کو بھی نہیں تھی لیکن پھر بھی فرماتے ہیں اسعالوں کا حبہ کا یا اللہ اپنی حبہ اور اپنی محبت نصیب فرما دی آگے ایک اور لفظ ہے حبہ کا وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّوْكَ حُبہ کا وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّوْكَ یا اللہ جو تیرے پیارے ہیں ان کی محبت بھی نصیب فرما دے یا اللہ جو تیرے پیارے ہیں اولیاء اللہ ہیں تیرے پیارے ہیں ان کی محبت بھی نصیب فرما دے اور یہ اللہ پاکشن نبی کریم علیہ السلام مانگ رہے ہیں اللہ 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 آگے فرمایا وَحُبَّا عَمَلٍ يُقْرِبُنِي عِلَيْكَ یا اللہ ایسے عمل کی توفیق عطا فرماؤ اس کی محبت عطا فرماؤ جو تیرے قریب کر دے جو تیرے قریب کر دے اللہ والے کا مواقع پڑھ رہا تھا ساری زندگی آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر نہیں دیکھا ساری زندگی آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر گئی دیکھا پوچھا گیا حضرت آپ نے کبھی اوپر نہیں دیکھا نیچے دیکھتے ہو فرمایا اللہ سے شرم آتی اللہ سے کس بات کی شرم اللہ تو تیرے آگے بھی ہے پیچھے بھی ہے دائیں بھی ہے بائیں بھی ہے اللہ سے شرم فرمایا چونکہ نسبت خدا کی آسمان کی صرف ہے سمستوالالعارش تو اوپر دیکھوں اللہ کی انعیات بہت زیادہ ہیں اور ادھر میرے گناہ زیادہ ہیں جتنی اس کی انعیات ہیں اتنی تابداری نہیں ہو سکی اس واسطے میں اللہ کی طرف دیکھوں مجھے شرم آتی ایک اللہ والے نے کہا اللہ جانتا ہے حضور کریم علیہ السلام کے روزے پر جاؤں گا تو اپنا چہرہ چھپا کر جاؤں گا مجھے حضور سے بھی شرم آتی میں کون سا مو لے کر آقا علیہ السلام کے روزے پر جاؤں گا کون سا مو لے کر آقا علیہ السلام کے روزے پر جاؤں گا سیدہ تعالی شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت عمرے کا خرچہ میں ادا کرتا ہوں آپ عمرے کے لئے تشریف لے ہیں فرمایا ختم نبوت کا مسئلہ حل نہیں ہوا میں عمرے پر چلا جاؤں آقا علیہ السلام پوچھ لے کہ وہاں میری نبوت کے منکر منکرین ختم نبوت پاکستان کے اندر دندنا رہے تھے وہ فیصلہ تُو نے کر لیا ہے مجھے ملنے کے لئے آگیا ہے پہلے یہ فیصلہ کروں گا بعد میں حضور کو ملنے جاؤں عشق بھی کوئی چیز ہے حبہ کا حبہ کا یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما مشکات میں دوسری جلد میں حدیث آ رہی ہے حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ دنیا اپنے اپنوں کو بھی دیتا ہے بیغانوں کو بھی دیتا ہے حضرت عثمان غنی مالدار تھے اور دوسرے کافر بھی مالدار تھے مومن بھی مالدار تھے متقی بھی مالدار ہوتے ہیں اور فاسق فاجر بھی مالدار ہوتے ہیں مال کسی کے پاس زیادہ آ جائے تو یہ اللہ کی رضا نہیں ہے تو صحابہ کرام نے پوچھا پھر یا رسول اللہ اللہ کی رضا کی علامت کیا ہے فرمایا اللہ جس کو دین کا فہم عطا کر دے یہ خدا کی رضا کی علامت اللہ جس کو اپنے دین کا فہم عطا کر دے دین کی سمجھ عطا کر دے دین کی سمجھ عطا کر دے دوستو نبی کریم علیہ السلام نے علم کو دین کو دودھ کے ساتھ تشبیح دی خواب کے اندر دودھ دیکھا علم ہے دودھ پیا علم نصیب ہوگا ملائی والا پیا عمل نصیب ہوگا یہ دودھ علم ہے اور یہ اتنا گرم ہے جیسے نے حاصل کیا ہے پتہ اسے ہی ہو یہ اتنا گرم ہے کہ جب بندہ حاصل کرتا ہے تو ایک دم یہ اُبلتا ہے ایک دم یہ دیکھچی علم کی اُبلتی کیونکہ علم کے اندر گرمی علم کے اندر گرمی ہے اُبلتا ہے اُچھلتا ہے اگر جس کے ظرف میں ہے اس ظرف والے نے اسے شمال لیا اور شمال کے ٹھنڈا کریا اور ٹھنڈا کر کے پھر پیا تو پھر اس کی لذت لگ پھر اس کی لذت لگ ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ علم ہوتا ہے لیکن جب اُبلتا ہے اُچھلتا ہے تو باہر نکل کر گیا بندہ کسی غلط لین پر چڑ جاتا ہے ہوتا ہے علمی جب بحث کرنے پر آئے تو کسی کو وارے نہیں آنے دیتا علم بڑا ہے مناظرے پر آ جائے کسی کو بات نہیں کرنے دیتا علم بڑا ہے اہتیں بھی بڑا پڑتا ہے بڑی اہتیں پڑتا ہے زلہ کبیر والا خانوال میں ایک علم نے مجھے بلایا یہ سان چورانوے کی بات کہنے لگا جی یہاں ایک شخص ہے نہ اس نے کوئی دکاندار چھوڑا نہ کوئی کاری نہ کوئی مولوی نہ کوئی امام مسجد نہ کوئی خطیب نہ کوئی وائز نہ کوئی مقرر نہ کوئی مدرر سب کے پاس جاتا ہے اور دس پندرہ بیسوں سے اہتیں یاد کی ہوئی ہیں اور جا کے پڑتا ہے دھڑا دھڑ پڑتا ہے تو کسی کو وارے نہیں آنے دیتا تو لوگ ساکت سامت ہو جاتے خموش ہو جاتے میں نے کہا بات کیا کرتا وہ کہتا ہے حضور علیہ السلام اپنے روزہ پاک میں زندہ نہیں ہے مردہ اور اہتیں پڑتا ہے اس پر تو آپ ہمارے پاس آئیں تو میں جھنگ سے وہاں گیا میں نے کہا بھول آلو صبح وہ آ گیا جب آیا تو بڑا خوش 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 آ رہا ہے کہ آج ہیک ہور مولوی کابو آئے انہوں پنجا منٹے میں پھڑکانا آئیں آپ کے بیٹھ گئے ہیں جی حضور علیہ السلام اور روزہ میں زندہ ہیں میں نے کہا جی الحمدللہ میرا اکیلے کا عقیدہ نہیں ہے چاروں اماموں کے مقلدین میں نے کہا یہی عقید ہے اور ساری امت گمراہ ہو جائے حضور نے فرمایا ایسا ہو نہیں سکتا کہ میری ساری امت گمراہ ہو جائے کسی گمراہ کون مسئلے پر جمع ہو جائے کہتا ہے حضور علیہ السلام کی روح واپس آئی تھی نکل نکلی تھی میں نے کہا ہاں جی سوال دیکھنا تھا روح نکلی تھی میں نے کہا ہاں جی اور خوش ہو گیا بے پس گیا تو واپس بھی آئی تھی میں نے کہا ہاں جی کہتا ہے جو واپس آنے والی عہد ہے وہ کہاں ہے میں کہا نکلن علی تم پڑھ دیتے واپس آنے والی میں پڑھ دیتے تو انہوں نہیں سمجھ جائے گا میں نے کہا پہلے تو روح نکلی ہے نے کہا ہاں واپس تو بعد بھی آئی میں کہا یہ عہد کے اندر یہ ہے نا کہ حضور کی روح نکلی وہ عہد پڑھ وہ عہد پڑھ تو انشاءاللہ فوراں میں پڑھوں گا کہ روح واپس آگئی کہتا ہے حضور علیہ السلام کی روح نکل چکی یہ تو حضور کی وفات کے بعد ہی عہد آسکتا سمجھ جائے گی حضور علیہ السلام کی روح نکل چکی ہے تو روح نکلنے کے بعد جو عہد آئے گی تو وہ عہد تو نہیں ہوگی اگر کوئی سمجھ آگئی بات جو عہد یہ بتائے گی کہ روح نکل چکی ہے تو یقیناً روح نکلنے کے بعد وہ عہد نازل ہوگی جو بعد میں عہد آئے گی تو نبی پر نہیں آئی پھر ہوگی وہ عہد نبی پر نہیں آئی وہ خوش اور ایسی میں فسا لیا ہے لیکن کہاں آدمہ سیانہ بڑا ہوندہ ہے لیکن جدو کڑکی پھستی ہیں دو میں ٹنگا کٹھ لیا ہو دی پھڑا گیا کہتا یہ تو عہد ایسی ہو ہی نہیں شکتی کہ حضور کے بعد آئی ہو جو بعد آئی ہو وہ عہد ہی نہیں ہوگی تو میں کہ جدو نکلنے لی کوئی نہیں تو وڑا نہ لی کی تو ابھی اسی بات پر تو پکڑتا ہے لوگوں میں نے کہا آپ بتا موت کا معنی کیا ہے حیات کا معنی کیا ہے موت و حیات کا معنی کر شاہ باش کہتا ہے موت کا معنی روح نکل جائے اور حیات کا معنی روح اندر ہو ایک دفعہ اور کہو سات آٹھ عالم بیٹے تھے میں نے کہلوا لیا روح باہر ہو تو موت ہوتی ہے ٹھیک جب اندر ہو تو حیات ہوتی ہے تو زندہ وہی ہوتا ہے نا جس کے روح اندر ہو کہتا ہے ہاں اللہ پاک نے فرمایا جو میرے راستے میں کٹ جائیں ان کے متعلق یہ نہ کہو کہ ان کی روح نکل گئی ہے بل احیاء ان بلکہ روح شہیدوں کے اندر ہوتی کہتا ہے یہ اندر کس کا ترجمہ کیا میں نے کہا تیرے والا تم نے جو کہا تھا زندہ ہوتا وہی ہے جس کے اندر روح ہو تو قرآن کہہ رہا ہے احیاء وہ زندہ ہیں تو میں نے لمزے زندہ ترجمہ نہیں کیا میں نے کہا کہ روح اندر ہے اٹھ کے جانے لگا میں نے کہا بیٹھ سے تھا کہتا ہے ایک سوال میرے ذہن میں آگیا شہیدوں کی شہید اللہ کو کہتے ہیں یا اللہ ہماری روح ہمارے اندر واپس کر دے یہ اس کا وہ سوال ہے جو لا جواب لا ینفق اور لا ینحل ہے جس کا جواب کائنات کے پاس کوئی نہیں میری اوپر سوال کر رہا ہے کہ شہید کہتے ہیں شہید ہونے کے بعد یا اللہ ہماری روح واپس کر دے ہم دوبارہ جہاد کرنا چاہتے ہیں تو روح اندر نہیں ہوتی تب ہی تو کہتے ہیں نا کہ روح واپس کر دے تب ہی تو کہتے ہیں نا کہ یا اللہ ہماری روح واپس کر اگر روح اندر ہوتی تو شہید یہ کبھی نہ کہتا کہ روح واپس کر اس کا سوال ہے تو روح اندر ہوتی تو شہید کبھی سوال نہ کرتا شہید یہ جو کہہ رہا ہے کہ میری روح واپس کر میں دوبارہ لڑائی کرنا چاہتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے اندر روح نہیں ہے میں نے کہا دوسرے جواب بعد میں دوں گا یہ بتا یہ بتا کہ روح اندر نہیں ہے کہتا ہے نہیں ہے میں نے کہا یہ کون کہہ رہا ہے کہ روح واپس کر یہ کون کہہ رہا ہے روح واپس کر کہتا ہے جسد میں نے کہا جسد بغیر روح کے بول رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ روح واپس کر بغیر روح تو بول سکتا ہے سن کیوں نہیں سکتا گلتوار نہیں سمجھائی روح تو اس کے در ہے نہیں اور تو بڑا بنا بیٹھا ہے کہ روح نہیں ہے اور وہ کہہ رہا ہے روح واپس کر تو میں نے کہا یہ بول کون رہا ہے یہ کون کہہ رہا ہے کہ روح واپس کر یہ جسد کہہ رہا ہے اور بغیر روح کے بول رہا ہے سن کیوں نہیں سکتا یہ آنا تک ساڑے پائیے پیچھ وہ دا کمیز پھڑھ لے تو بساوقات بعض بندے فسی بلی ہوتے اور ان کا علم کسی دوسری طرف چلا جاتا بات یہ کر رہا ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز مانگی اب مجھے یاد آگی اسی حدیث کے اندر جو میں نے خواب والی آپ پہ سنا یہ وقت بھی ختم ہو رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ جب کسی قوم کوئی قوم فتنے میں مبتلا ہونے لگے تو ان کے فتنے میں مبتلا ہونے سے پہلے یا اللہ مجھے دنیا سے اٹھا لینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما مجھے دنیا سے اٹھا لینا مولانا بشیر عمد پسروری رحمت اللہ علیہ کی ڈیری ایک باد میں ملی اس ڈیری کی اوپر ایک چیز لکھی ہوئی تھی مجھے کسی نے جا کے بتایا تو میں نے جا کر ان کے پوتوں سے تصدیب کی کہ یہ بات ہے پسرور میں ابھی ان کے پوتے ہیں مسجد ہے بہت بڑی مدرسہ ہے یہ حضرت مولانا بشیر عمد پسروری رحمت اللہ علیہ جو تھے حضرت لہوری رحمت اللہ کے خلیفے تھے تو انہوں نے اپنی ڈیری کے اندر ایک دعا لکھی تھی یا اللہ میری نسل میرے بیٹے میرے پوتے پڑ پوتے یا آگے جتنے بھی ہوں گے میری نسل جب مسلح کے حق کو چھوڑ کر کسی غیر مسلح کے اندر جانا چاہے تو اس سے پہلے پہلے میری ساری نسل کو غرق کر دیں مولانا بشیر عمد پسروری رحمت اللہ علیہ تو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ جب جس قوم کو تو فتنے میں مبتلا کرنا چاہے وہ بد مذہب ہونا چاہے راہے اسلام کو چھوڑنا چاہے تو ان کے فتنے میں مبتلا ہونے سے پہلے مجھے دنیا سے اٹھا لیں حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو آج جو نماز میں دیر ہوئی ہے تو اس دیر ہونے کی وجہ یہ تھی تو آج پورے جمعہ کے بیان میں میں نے نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز میں دیر سے آنے کی وجہ بتائی اس کی وجہ یہ ہے آگے اللہ کے نبی نے جو آخر میں بات کی اور میں نے بھی آپ کو عرض کیا کہ میں بتاؤں گا حضور نے فرمایا فدر سوحہ اس خواب نو یاد کر لاؤ یاد کرو گے بھئی یہ صحابہ کے لیے نہیں ساری امت کے لیے تھا یہ ساری امت کو سباق ہے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فدر سوحہ او میرے صحابہ اس خواب کو یاد کرو وَتَّعَلَّ مُوْحَا اس کو ایک دوسرے کو سیکھو سکھاؤ ایک دوسرے سے سیکھو سکھاؤ ایک دوسرے کو سکھاؤ بھی سئی اور سیکھو بھی سئی یہ چیزیں جو نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ انسان کے گناہوں کے کفارے کے طرح بنتے ہیں انسان کے مقام کے طرح بلند ہوتے ہیں اور رب سے مانگا کیا جاتا ہے یہ ایک دوسرے کو سیکھو سکھاؤ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے